الجزیرہ الجزیرہ نے صحافی شیرین کے قطع کی تحقیقات کے لیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے رجوع کیا الجزیرہ نے صحافی شیرین کے قطع کی تحقیقات کے لیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے رجوع کیا صحافی یعنی پترگار جنرلسٹ تحقیقات جانچ انکوائری رجوع کیا کانٹیکٹ کیا سمپرک کیا الجزیرہ نے صحافی شیرین کے قطع کی تحقیقات کے لیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے رجوع کیا لندن ایجنسیاں الجزیرہ ٹی وی نے روان سال روان سال یعنی ورطمان برش اس سال جو سال چل رہا ہے قتل ہونے والی فلسطینی صحافی شیرین ابو آقلہ کے قطع کی تحقیقات کے لیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آئی سی سی سے رجوع کر لیا الجزیرہ ٹی وی نے روان سال قتل ہونے والی فلسطینی صحافی شیرین ابو آقلہ کے قطع کی تحقیقات کے لیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آئی سی سی سے رجوع کر لیا الجزیرہ ٹی وی کے مطابق مطابق انصار according to الجزیرہ ٹی وی کے مطابق صحافی شیرین ابو آقلہ کے قطع کا معاملہ بین الاقوامی بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل بین الاقوامی فوجداری عدالت لے جانے کا فیصلہ ٹیلی ویژن نیوز نیٹورک کی قانونی ٹیم نے تحقیقات کے بعد کیا ٹی وی کی جانب سے نیدر لینڈز کے شہر حیغ میں درخواست جمع کرا دی گئی ہے الجزیرہ کی جانب سے آئی سی سی سے رجوع کرنے پر اسرائیلی وزیراعظم یائر لپید کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں سے متعلق کوئی تحقیقات نہیں کرے گا کوئی ہمیں اخلاقیات کا درس نہیں دے سکتا اخلاقیات نہیں دکتا درس یعنی پارٹ لسن کوئی ہمیں اخلاقیات کا درس نہیں دے سکتا واضح رہے کہ الجزیرہ کی خاتون صحافی خاتون محلہ خاتون صحافی شیرین ابو آقلا گیارہ مئی کو مغربی کنارے پر مغربی کنارے پر پشمی کنارے پر مغربی کنارے پر اپنی پیش ورانا ذمہ داریوں کی انجام دہی کے دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ کا نشانہ بنی جس سے وہ جان بھاق ہو گئی جان بھاق ہو گئی یعنی ان کی جان چلی گئی وہ ماری گئی اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز سنیوک تراشت اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق الجزیرہ کی خاتون صحافی پر گولی اسرائیلی فوج نے ہی چلائی جو ان کی موت کی وجہ بنی موسیقی موسیقی